بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو مطر کی ماں تو بھاری آسان ریسپی بہت ایزی ریسپی سب سے فہم نے ہم ہاف کپ آئل میں اپنے دو میڈیم سائز کے پیاز کارٹ کے ایڈ کر دیں گے آئل وہ جو آپ استعمال کرتے ہیں گھی استعمال کرتے ہیں حمد و خیر سرسو کا جو آئل ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم نے اپنا پیاز پنک کر لینا ہے براون نہیں کرنا ہم نے اپنا اونین جو ہے نا پنک کر لینا ہے اس میں ہماری جائے گی دو چمچ ادرک لیسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے دو چمچ ادرک لیسن کی پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین منٹ تک بھونیں گے تو ویورز آپ سب کا سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو لے جی اس کو تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم اپنی جو ہے نا دوسرے سپائسز اور وہ چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی سکہ دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر سرخ مرچے دالچینی بادیان کا ایک پھول بڑی لائچی لونگے سبز لائچی یہ چیزیں جو ہے نا سبز لائچیم بھی ہیں تیز پتہ ہے تو یہ چیزیں ہم ساری ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اپنے ٹومیٹو کی پیسٹ بھی ایڈ کریں گے لیں جی اس کو ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے جس ون ٹو سے ٹری منٹ ان کو جلائیں گے نہیں ان سپائسز کا خاص خیال رکھتے ہیں اگر یہ جل جائیں تو ان کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ان کو جلنے نہیں دیتے جس ان کا جو ہے تیز جو ہوتا ہے نا اس کا وہ انہانس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون اس میں سالٹ بھی ہے اسی وقت اس میں ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹومیٹو کی پیسٹ ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کی ٹومیٹر ہم نے اس کی پیسٹ رکھی ہوئی ہے یہ جی ہمارا مسالہ ہو گیا تیار ایک کلو ہم نے کیمہ لیا ہوئے اس میں اور ایک کلو ہی مٹر ہیں ہمارے جس کے ہم نے دانے نکال لیا ہوئے ہیں مٹروں کے اور آدھا کلو آلو ہے اس میں ہمارے پاس آلو مٹر اور کیمہ بیف کا کیمہ ہمارے پاس اس کو اچھی طرح ٹومیٹروں کے ساتھ سارے مسالے کو بھون گے اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کریں گے مسالے کو کوک کریں گے تو بھی بس جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا شکریہ اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں سردیاں جائے کریں آج جمعہ کا دن ہے اور اتنی سخت سردی ہے لہور میں پاکستان کے شہر لہور میں پارا فور ڈگری سینٹی ریٹ تک آیا ہوا ہے لوگ جوڑے پڑے ہیں تھاڑ سے کافی دینوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی لیکن دعا کریں کنسسٹینسی سے اپنا یہ کام جو ہے نا اس کو میں جاری رکھ سکوں اتنے دنوں سے بولی بھی نہیں اور اب بھی تو دوبارہ سے اب وہ کانٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن دعا کریں کافی دل لگا رہتا ہے میرا بڑا بیٹا بلال جو جیسا کہ آپ کو بتا ہے وہ تو بلال صاحب تو صبح کو جاتے ہیں بڑے بھائی کے ساتھ اور رات کو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں گھر میں تو مجھے اچھا لگتا تھا کھانا بنانا نئی نئے چیزیں بنا گیا آپ کے ساتھ ریسپی بنا گیا اپلوڈ کرنی تو اب وہ نہیں ہے تو چھوٹے تو دو بس خوراک ہو رہے ہیں جو بھی پکالوں کھا پی کے تو چلے جاتے ہیں لیں جی ہم نے اس وقت ہم نے اپنے کیمہ اس میں ڈال دیا تھا کیمہ اپنے ہی پانی میں دیکھیں جی سارا کھل گیا فریز ہوا باتا میرے پاس آپ کے پاس اگر فریش ہے تو اس کو بھی آپ ویسے رکھیں کیمہ کو اپنے پانی میں گلنے دیا کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بھنائی بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اب ہم اس کو اس سٹیج پر کیمہ کو بھونیں گے اس کا پانی ڈرائی کر کے اچھی طرح بھون کے اس کو یہ ہمارے کلو مٹروں کے دانے اور آدھا کلو آلو جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم ان کو اچھی طرح بھونیں گے ادھر ریسپی تو بہت ساری نیٹ پر پڑی ہیں لیکن میری ریسپی بہت ہی آسان بہت ایزی اور بڑی ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں لے جی ان کو بھی ہم پانچ سے ساتھ منٹ بھونیں گے اس کی بنائی اچھی طرح ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک سے ڈیرھ گلاس پانی ڈال کے اس کو بنائی ہو چکے ایک گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور جتنی گریوی ہمیں ریکوائیڈ ہوگی ہم اس حساب سے اپنی گریوی بھی بنا لیں گے میں نے ساتھ چاول بنانے تھے میں نے یہ تھوڑی سی گریوی زیادہ رکھی اگر آپ بلکل بھونے میں کھانا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ان کو کھانا پسند کرتے ہیں لیں جی یہ ہماری بنائی ہو گئی اچھی طرح سے اس ٹیج میں بنائی کرتے کرتے یہ ہاں کوک ہو ہی جاتے ہیں مٹر آلو اور کیمہ کیمہ تو خیر پروپر کوک ہو جاتا ہے مٹر اور آلو بنائی میں اپنے ہی پانی میں یہ بھی اب ہم اس میں اپنی گریوی کے حساب سے پانی آئٹ کر لیں گے ایک سے ڈیر گلاس تقریباً یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی گریوی رکھنی ہے بہت مزے کا بہت سیمپل بہت آسان ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری دعا ہے کہ جہاں جمعہ کا دین ہے جہاں جہاں جو لوگ جو بھی لوگ ہیں مسلمان اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی اور ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے ہمارے ایمانوں میں اور ہماری تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں بیماریاں اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے اور ہمارے بچوں کے لئے آسانی پیدا کرے انہیں ایمان والے زندگی عطا کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے سارے بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میرے بھی بچوں کے اللہ تعالی ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے ہی زمان میں رکھے لہے جی آخری سٹیج آگئی اس کے پر ہم نے گانشنگ کر دی دھنیا اور سبز مرچوں کی اور گرم مسالہ نہیں ڈالنا بھولنا اسے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اینڈ پر گرم مسالہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں لہے جی جاتے جاتے سب کو اللہ حافظ میری طرف سے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھیے گا نوشیٹس کو بہت شکریہ سب کو اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا نیج زبردست ہے علو کی ممٹر تیار ہے جاتے جاتے سب کو اللہ حافظ